الیکشن کمیشن انتخابات میں دھاندلی کے الزمات کے مصدر الیکشن کمیشن کے علامیہ کے مطابق دھاندلی کے اکہ دکھا واقعات سے انکار نہیں ہے جس کی دادرسی کے لیے فورمز موجود ہے دھاندلی کی شکایات پر الیکشن کمیشن فوری فیصلے کر رہا ہے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے عاطف بٹ سے جی عاطف آگاہ کیجئے گا اکہ دکھا کی بات کیا اس کو قبول کر رہے ہیں لیکن ایک سی پی کی جانب سے جی الیکشن کمیشن کی جانب سے آٹھ فروری کے انتخابات سے متعلق ایک تفصیلی علامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں دھاندلی کے اگزامات کو ایک سر مسترد کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ ایک کا دکھا واقعہ سے انکار نہیں کیا جاتا گیا جس کے لیے متعلقہ فورم موجود ہے الیکشن کمیشن دفتری عقاد اور بعد میں بھی دیر تک شکایات وصول کر رہا ہے اور شکایات پر فوری فیصلے جو ہیں علامیہ ہیں اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انتخابات کے انعقاد سے پہلے اور انتخابی عمل کے دوران الیکشن کمیشن کو بے پناہ چیلنجز درپیش سے جن سے عوضہ بھراہ ہونے کے لیے وقتر وقتر مختلف اقدامات عمل میں لائے گئے یہ زبان زدہ عامتی کے انتخابات کا انعقاد مقررہ تاریخ پر نہیں ہو پائے گا الیکشن کمیشن نے یہ تاثر زائل کر کے انتخابات جو ہیں وہ مقررہ تاریخ پر کروائے ہیں آج فروری کے انتخابات کے کامیاب انعقاد کے لیے الیکشن کے عمل کو پر امن اور منظم رکھنا ہماری ترجیح تھی پولنگ عملے کی زندگیوں کی افاظت پولنگ میٹریل کی بائی فائزت نکلو عمل درست نتائج کی تردیم ترجیحات میں شامل تھی سیکیورٹی کے چیلنجز کے بعد پر امن پولنگ کے لیے انعقاد کو یقینی منایا گیا ہے نتائج میں تیزی کی خاطر انسانی جانوں کو خطر میں ڈالنا یا نتائج کی درستگی کو مشکوک بنانا نہ مناسب تھا بلوچستان اور کے پی کے میں دشتگردی کے واقعات مقامات پر جو سیکیورٹی الکاروں کے اور عام شہریوں کی اشارت نے انتخابات کے انعقاد کو ایک چیلنجز بنا دیا سیکیورٹی اداروں کے مشروع پر جو ہے وہ الیکشن کرو جو ہے موبائل فون کی جو بندش کی گئی پولنگ کے عمل کو پور امن مرزم پولنگ عملے اور مٹیریلی بائیفاظت کے لیے گروپوں کی صورت میں سیکیورٹی کے احسار میں نقل عمل کو یقینی بنایا گیا موبائل نیکٹورک کے عدم دستیابی کے باعث ادابتہ نو ہونے میں پولنگ سیشنوں کے طویل فاصلوں اور دور درہ جگہوں پر واقع ہونے پر جو ہے وہ راست کے اندینے میں سفر برپ کی موجودگی ہارنے والے امیدواروں کے عامیوں کی جانب سے درنے پولنگ عمل کو نقل عمل میں نقل عمل پیج رہی بلوچستان کے بعض علاقوں میں پولنگ عملے اور پولنگ مٹیریل کے نقل عمل کے لیے ہائلیوکاپٹر جو ہیں وہ بھی استعمال کیے گئے ہیں تاہم یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ای ایم ایس کا بنیادی کام آر او کے دفاتر میں پرزائیڈنگ افسر کے ذریعے جو ہے جمع کرائے کے نتائج کی تیاری اور تنوین تھا فارم فورٹی سیون تیار کر کے نتائج کا اعلان آر او نے کرنا تھا پرزائیڈنگ افسران نے فارم فورٹی فائیو جو ہیں وہ بزریا فون آر او کو بیجنا تھے تاہم فون کی بندج کے باعث یہ ممکن نہیں ہو سکا آر او کے دفاتر میں نصب جو ای ایم ایس کا نظام ہے وہ کنیکٹیوٹی پر منصر نہیں تھا اس لیے تمام جو نتائج ہیں وہ پھر آر او کے دفتر میں پھرزائیڈنگ افسران لے کر آئے اور وہاں پر بیٹھ کر جائے وہ نتائج سے جار کیے گئے تاہم یہ بھی واضح کیا گیا کہ دوہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں پہلا نتیجہ صبح چار بجے محصول ہوا جبکہ دوہزار چوبیس کے الیکشن میں پہلا نتیجہ رات دو بجے محصول ہو گیا تھا دوہزار اٹھارہ میں نتائج کی تدوین تقریباً تین دن میں مکمل ہوئی جبکہ اس مرتبہ کچھ حلقوں کے علاوہ دیہ دن میں جو انتخابی نتائج ہیں وہ مکمل کر لیے گئے تمام مشکلات اور مسائل کے باوجود الیکشن کمیشن انتخابی عمل کو پر امن اور منظم رکھنے میں کامیاب رہا ہے بہت شکریہ